سکھ کمیونٹی خدمت خلق کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتی ہے سکھ مذہب میں انسانیت کی خدمت کرنا ایک اہم پریزہ تصور کیا جاتا ہے دل حکومت نئی دہلی میں دہلی سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے زیر احتمام مختلف فلاحی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں ان میں قابل ذکر صحت عامہ کی سرگرمی ہے مہنگی عدویات اور ڈائلیسس کی سہولت کی فراہنی سے شہر کی ایک بڑی آبادی فائدہ اٹھا رہی ہیں دہلی کے قلب میں واقع گردوارہ بنگلہ صاحب نے سستی دواوں کا دوا خانہ کھولا گیا ہے اس بارے میں کمیٹی کے عاملہ منبر بکرم سنگھ کی سالہ ڈیجیٹل سے باتچیف ملاحظہ کریں دہلی سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے تحت کئی گردوارے چلتے ہیں لیکن کمیٹی کے خاص بات یہ ہے کہ وہ کئی فلاحی اور خدمت اقل کے کام کرتی ہے یعنی ایک تو لنگر تو ہوا ہی ہے لنگر تو سکھ گردواروں کی ایک روایت رہی ہے اس کے علاوہ بھی ان لوگوں نے کئی ایسے ایسے کام کیا ہیں جو دوسری قومیں دوسرے جو ہے گروہ جو ہے دوسرے گروپ نہیں کر رہے ہیں جسے انہوں نے دواوں کے ایک شاپ تو نہیں کہنا چاہیے ڈسپنسری کھولی ہے جس میں دوائیں جو ہے جس دام پر آتی اسی دام پر دی جاتی ہے اس سے کوئی منافع حاصل نہیں کیا جاتا اسی طرح ڈائیلیسیس کا سینٹر بھی کھولا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایس جی پی کے ایک رکن ساتھ ہے یہ جو آپ جو پبلک سرویس کی جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو یہ انسپیریشن آپ لوگوں کو کہاں سے ملتی ہے یہ جو گھرتی ہے یہ گروہ صاحب کی دی ہوئی ہے جو گروہ صاحب نے جو پرمپرا چلائی دین دکھی کی سیوہ کرنا بھوکے کو انکھ لانا اور جو ہمارے دس گروہ رہے منوک جامعے میں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ادھار کیا منفتہ کا انہوں نے بہت بہت بہاو ختم کیا انہوں نے کہا اول اللہ نور رکھا ہے قدرت کے سب بندے تو وہ جو ایک نور سے سب جگہ اپدیا کون پلے کون انہوں نے یہ ایک فلسفی دیا کہ سب اس خدا کے بندے ہیں سب ایک برابر ہیں تو کوئی بھلا نہیں کوئی مندہ نہیں تو اسی فلسفے کو رکھتے ہوئے یہ جو ایک سیوہ کا جو ہماری بلڈز میں دوڑتا ہے اسے قوم کی بلڈ میں دوڑتا ہے تو وہ اس کو چلتے ہوئے یہ سنستائیں بنی اور ان سنستاؤں میں نہ صرف ہسٹوریکل گردوارے ہیں جو دس ہسٹوریکل گردوارے ہیں ڈلی میں بلکہ میڈیکل سے بدائیں ہیں اور ایڈیوکیشن سسٹمز ہیں جس میں سکولز اور کالجز دونوں ہیں ایسے بہت ساری طریقے کھلے گئے ہیں جسے لوگوں کو بینفٹ مل سکے تو یہ سب گروہ صاحب کی کرپا ہے اور اسی کو فلسفہ پر ہم چل رہے ہیں اچھا یہ آپ نے ڈیالیسیس سنٹر کھولا ہے تو یہ ڈیالیسیس سنٹر میرا خیال سے ایک ہی جگہ ہے نا فیل وقت اس کے بارے میں تفصیل بتایا جو ڈیالیسی سنٹر ہے وہ سو بیٹ ڈیالیسی سنٹر بنایا گیا جس میں سو مشین لگائے گی آپ جان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب ڈیالیسیس کسی انسان کو لگ جاتا ہے یہ بیماری کڈنی کی تو گھر بار بگ جاتے ہیں کیونکہ اس کی زندگی جو ہے تین چار دن کی ہے اگر وہ ڈیالیسیس نہیں ہوتا اس کی تابیت بگڑنی کچھ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ڈیالیسیس سنٹر جو ہے ہم نے اس کو سو بیٹ کا بنایا جو آشرم پہ بالا صاحب ہسپتال ہے اس میں یہ موجود ہے اور اس میں ہمارے پاس روز واک انز آتے ہیں لوگ نئے ریجسٹر ہوتے ہیں یہاں پر کوئی کیش وینڈو نہیں ہے آپ جائیں گے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے اور آپ کا ڈیالیسیس ہو کے آپ باہر آ جائیں گے نمست کر کے باہر آ جائیں گے سو اس میں کوئی بھی چارجز نہیں لیے جاتے وہ سارا کا سارا دونیشنز کے تھرو اور دلی سے گردہ مینجمنٹ کمیٹی اپنے آپ سمالتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک پہلا اکلوتا ایسا پورے دنیا میں ہی کہوں گا جہاں پر کہ فری علاج کیا جاتا ہے وہ ہنڈرڈ بیڈڈ جو ہے ہسپتال وہاں چل رہا ہے چاہاں یہ ہمارے جو ملک کے ہمارے دیش کے فارمر وائس پرسنٹ ہے حامید انساری صاحب وہ آپ لوگوں کی بڑی تعریف کرتے انہوں نے کہا بھی تھا کہ مسلمانوں کو ان سے جو ہے سبخ لینا چاہیے انسپریشن لینا چاہیے کہ یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو تعلیمی خدمات ہیں یعنی ایڈیوکیشن کی فیلم ہے what you are doing کتنے کالوجیس چلا رہے ہیں کتنے سکون چلا رہے ہیں میں آپ کو پہلے تھوڑا میڈیکل کا اور تفتیش میں بتا دوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمرائی اور سیڈی سکین کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو ماتر پچاس روپے میں ہم دیتے ہیں اور جب سے یہ لگائی ہیں قریب ان ایک سوہ سال میں اکیس بائیس ہزار لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملا ہے کہ صرف پچاس روپے میں ایمرائی جو شاید ہندوستان چھوڑی ہے دنیا میں سب سے سستی ہے کہ جو ضرورت مند بی پیل کے تحت اگر آتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو دو دو مینے تین تین مینے ویٹ کرنی پڑتی تھی سرکاری ہسپتالوں میں اس کو صرف پچاس روپے میں ہم ایمرائی کر کے دیتے ہیں وید ریپورٹ وید ایک سرے دیتے ہیں تو ایک طرح سے ایک سرے اور اس کا ریپورٹ کا کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہم تو صرف ایک چھوٹی سی کیس لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا دوا کھانا ہے جس کی آپ نے ذکر کیا وہ دوا کھانے میں روز لائنے لگتی ہیں اور جو وہ ہمارے دوا کھانے میں صرف نو ہزار روپے کی ملتی ہے جو سو روپے کا پتہ ہے وہ انس روپے میں ملتا ہے میں ایک آپ کو ایکزامپلز دے رہا ہوں کسی میں 20-30% ہے کسی میں 80-80% ڈسکاؤنٹس ہے تو یہ سب ممکن اسی طرح سے ہے کہ گروہ صاحب کی کرپہ اور لوگوں کا بشواس جو اس میں سسٹم میں ہے تو یہ ساری ایسی فیسلیٹیز ہیں جو دسپنسریز چھوٹی چھوٹی ہماری یہاں پر کئی طرح کے ایسے کام کسی دسپنسریز چل رہے ہیں آپ کی ہمارے پاس دلی میں چین چار ڈسپنسریز جو collection centers بن جائیں گے اب ہم نے وہاں پر میموگرافی بھی کھولی ہے اور آپ کا بہت بڑے ایسے ٹیسٹ جو ایک ہی بار میں دوسو اسی ٹیسٹ ہوں گے ایک خون کی وائل سے وہ سارے بھی وہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں اچھا بنگلہ سا میں شروع ہو چکا ہے اور یہ سب collection centers بن جائیں گے جہاں پر الگ ستھانوں سے لوگ آکے ہمارے centers پہ دیں گے اب آپ نے بات گری education کی تو ہمارے پاس 12 public schools ہیں گروہ ایڈیٹرشن public school کے نام سے اس کے لابہ کچھ ایڈیٹ schools اور ہمارے پاس ڈی یو کے چار colleges ہیں جو نورث کیمپس میں اور ماتا سندری کالیج میں اور آپ گرودانک دیو کالسا کالیج ہیں ہمارے پاس چار ٹوٹل ایسے colleges ہیں ڈی یو کے اور اس کے علاوہ IP کالیج کے تحت بہت سارے ایسے انسٹیوشن سائیں تو قریبا 35 40 ہزار بچہ ہمارے پاس جو ہے اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سارے بچے پڑھاتے ہیں اور یہ پبلک سکول ہے بینا بینا بیدباؤ کے چاہے مناؤٹی سٹیٹس ہے بینا بینا بیدباؤ کے بچے پڑھتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کمیٹی کے اندھر تو کتنے لوگ جو ہے تو دو وقت آتے ہیں گردوارا صاحب بڑا سا نشان صاحب جو جنڈا لگا ہو ہوتا ہے اس کو لگانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ اس تھان کو جو دوروں سے بیلوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ پر آپ کو نتمستق ہوتا ہے لنگر کھاتا ہے جو جنتر منتر پہ بھی لوگ آتے ہیں دھرنا دینے وہ بھی بنگلا صاحب کے اوپر ڈیپینڈنٹ کبھی پرابلم آئی جیسے کو بڑی پرابلم ہوتی ہے یا بار آجاتی ہے ڈلی میں تو بھی جو سرکارے ہیں وہ ہم لوگوں کو اپروچ کرتی ہیں اور کریبن دو لاک پونے دو لاک آدمی کو کو بیٹ کے سمیں ہم لوگ نے روز کوکڈ فوڈ دیا اور بے انتہا کٹس دی جو رسد تھی تو یہ گروہ ماراج کا لنگر نانک پانشا جی جو آج تک چل رہا ہے اور دنیا بھر میں چل رہا ہے تو ہمارا میجر جو پوائنٹس ہیں وہ گردوارا بنگلہ صاحب ہے گردوارا سیزگن صاحب ہے گردوارا موتی بھاگ صاحب ہے نانک صاحب ہے تو کریبن روز کریبن پچاس دار بندہ یہاں لنگر کھاتا ہے کبھی جب بڑا ایویٹ ہوتا ہے یا بڑا گروپ ہے اور اچھا ملتا ہے تو یہ اسی سمیے سے چلتی آ رہی ہے جب گروپ صاحب 10 سال کے تھے 15 سال 10 12 سال کے تھے پہلی بار بھوک کو روٹی کھلای تب سیلنگر تب چلتی آ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو کچھ بھی ویل فر ایکٹیوٹی کر رہے تو ہمچ سپن ایوری مانت اور ایوری یار تب یوان تب اس کے بارے چاہیں گے دیکھیں یہ تو اس میں سہی جو لوگ دیتے ہیں یہ پر کوئی ایسی کھیتی بڑی نہیں ہے جس کو بیچ کے آپ یہ پر بند چلاتے ہیں یہ سارا سارا سسٹم لوگوں کی جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں جو لوگوں کے من میں شردہ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ کرم کچھ اچھا کر جائیں تاکہ اگلا سفر جائے تو جو ڈونیشن دیتے ہیں جیسے ایمرائی کی مشین ہے کسی نے اپنے پریبار کی یادگار میں کسی نے کوئی ڈونیشن اور کام کرانے ہے کام کرانا ہے کنسٹرکشن کا کام کرانا ہے کسی نے کوئی اور کسی کے من میں ہے بچوں کی فیس دی نہیں ہے تو اس کے اپنی کھیتی کو کانی دینے والی بات ہے تو اسی سے یہ سب پرابند چلتے ہیں اور یہ پرابند اسی گولک کی ڈونیشن چھو آتی ہے اسی سے ڈونیشن تو بات صحیح ہے اب ظاہر بات ہے 5 کروڑ کا جس فور اگزامپل 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 تو نہیں اگزامپل بات بتا رہا ہوں میں جس کہہ رہا ہوں اب آپ جو ہے دونیشن پر ہے ڈونیشن پر اتنا 5 کروڑ آئے گا نہیں آئے گا یہ جو سموت لی جو فنکشن نگ رہا ہوں اس میں 200 بیٹ کا ہمارے پاس تیار ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کو 500 500 500 بیٹ تک لے کے جائیں گے medical facilities آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے ایک ان کا راشن کا بجٹ ہوتا ہے اسی طرح دوائیوں کا بجٹ ہے ہر گھر کا مجھے اتنے مہینے کے میں اتنی کی دوائی کھانی 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 اس کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کی جو علاج کی وجہ سے بندہ اپنا بجٹ جو بگڑ جاتا ہے سب سے بڑا بجٹ ہے آج کی تاریخ میں بی پی پی کھانی 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 اس میں ہم میٹیکل کھانی 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 سو اس طرح کی بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے یہ تھے ایس جی پی کے ایک دکٹیو کمیٹی میمبر جو گردوارا کے کمیٹی تحت جو کچھ بھی فیلسر ایکٹیویٹی چڑھ رہی اس کی تفصیلات بتا رہے تھے اور آہندہ کی بھی جو ان کے سرگرمیاں ہونے والی اس کے بارے میں بھروشنی دار رہے تھے کیمرمن زیشان رائی کے ساتھ میں عبدالباری منصوب نہیں دہلی سب سے اچھی چیز ہے جو موڈی جی دوائیوں کی شاک کھولی ہے اس سے بیٹر کولٹی یہاں پر آج اس کا ریزن یہ ہے کہ سب سالٹ ملتا ہے آج یہاں سالٹ نیز مل جاتی ہے آج ڈسکاؤنٹ جو ہے سام 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 بڑے بڑے برانڈ سپلا آگر 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 دیلی یوز کی ہے تو وہ نارمل شاپ پہ ساٹ روپے کی آگر موڈی یہاں ملتی ہے لگ بگ جا کے 40 45 روپے کی یہاں ملتی تیرہ روپے کی 90% یہاں پروفٹ ہے آج اور یہاں اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی آیا دوائی لے ہے فر اگزامپل مسلم ہندو سردار سب لائن بے سب کے لئے کامل سب سب آج 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 آنند ویہر سے اتنے دور سے آئے ہیں آپ پہنی میں تلنگر میں آتی ہوں بابا کے دلواروں میں آتھا ٹھیک اچھا پھر دوا بھی خرید لیتے ہیں وہ جب بڑاپا آگیا تو بیماری کچھ نہ کچھ تو لگی رہا ہے آنند ویہر سے آئیے سیوا کرتے ہیں یہاں بات پر سے کر رہے ہیں یا ابھی آئے ہیں نہیں کابی سال ہوگا یہاں جو لنگر لگتا ہے یہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ روز چلتا ہے چلتا ہے وہ بارہ بجے سے لے کے شام ساڑھے پانچ بجے پھر سات بجے سے لے کے رات یارہ بجے یہاں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ہٹ رکھتے ہیں انڈیا کے سب باہر سے کنیڈا انگلینڈ سے آتے ہیں اگر یہ دوسرے لوگ آتے ہیں چھانے لگے تم کو روکتے ہیں یا نا نا کوئی روک کوئی بھی آئے تو آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوں گا روزہ نا کچھے پانچوں لوگوں کا پانچ ادار لوگوں کا سہچے دے اور سنڈے کو پانچ لگ تک خون جاتی جائے آگے پیچھے پانچ یار اے ون ٹیم ون ٹیم پانچ یار شام یارہ بجے صبح شریف ہوتا ہے اور شام کو تھاڑھے پانچ بجے تک چلتا ہے شام پچھے پچھے چلتا ہے یہ لوگ جو کام کرتے فشن میں یہ ملازم ہے یا سیوہ کرنے آتے ہیں کچھ ملازم ہے کچھ سیوہ کرنے آتے ہیں ایک مطلب نام اور بتا دی جا آپ ہاں جی درشن شنگہ میں اور یہ جو لنگر میں کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے ہچی ملتی ہے کھیر ملتی ہے سبڈی ملے گی دال ملے گی چاول ملے گی روٹی ملے گی سب ملے گی کھا گیا جو بزن یکیں کھا گیا ہے ہے موسیقی 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 موسیقی